محمد اللہ دیکھئے یہ اس جگہ جو آپ کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ وادی تلعہ ہے جسے وادی شفا بھی کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اور ماشاءاللہ یہ جو قوہ نظر آرہ دیکھئے یہ قوہ یہ قوہ جس کو بیر شفا کہتے ہیں شفا والا قوہ جن قوہ میں اللہ نے اپنا لوابے دہن ڈالا اور جس وقت تاؤن کی بیماری پھیلی تھی تو کچھ لوگوں نے اس قوہ کا پانی پیا تھا اللہ نے اس کے ذریعے سے شفا نصیب کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح حدیث میں تو بیر روحہ کی بڑی فضیلت ہے یہ صفا کا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ پورا قافلہ ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے دیکھئے یہ مواقل صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ نے ایک عجیب نورانیت رکھی ہے بدر کے راستے پر یہ جگہ ہے جسے وادی شفا وادی تلا بھی کہتے ہیں یہاں مشہور صاحبی جس وقت بدر سے واپس ہو رہے تھے حضرت ابو عبیدہ بن حارس یہی راستے میں ان کا انتقال ہوا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ان کی قبر ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ وادی حمرہ میں حضرت ابو عبیدہ بن حارس کی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھئے یہ مناظر دیکھئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مقدس وادیوں میں حاضری کی توفیقہ تفاہی